سیکنڈ ٹائپ سیکنڈ ٹائپ اس کو تھوڑا میں ایکسپلین کرتے چلوں کہ ہمارے پاس جو بنتے ہیں جب مونو سیکرائیڈ یونٹس آپس میں کمبائن ہوں گے تو ہمارے پاس کیا چیز بنیں گے مونو سیکرائیڈ یونٹس کمبائن ہوتے ہیں اس میں بھی مونو سیکرائیڈ پھر بن جاتے ہیں لیکن دیفرنشیئٹ کیسے کریں گے مونو سیکرائیڈ یونٹس کی کمبینیشن سے بنتے ہیں تو ڈیفرینشیئیشن کے لیے ہمارے پاس اولیگو کا ورڈ آ گیا فیو اور پولی سیکرائیڈ میں پولی کا مطلب ہوتا ہے میں نہیں اس میں ہم جا کے پھر پولی سیکرائیڈ بھی ڈیسکس کریں گے اولیگو سیکرائیڈ میں جو فیو کا ورڈ آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو سے لے کر ہمارے پاس نائن تک اولیگو سیکرائیڈ میں آپ کو مونسیکرائیڈ کے یونٹ کمبینیشن جو ملے گی وہ ہوگی آپ یہ پاس ٹو سے لے کر نائن تک مطلب کہ اگر دو مونسیکرائیڈ یونٹ کمبین ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس اولیگو سیکرائیڈ ہوگا تین مونسیکرائیڈ یونٹ کمبین ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس اولیگو سیکرائیڈ ہوگا چار کمبین ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس اولیگو پانچ چھ سات آٹھ نو تک جو ہمارے پاس ہوں گے وہ ہمارے پاس کیا چیز ہوں گے اولیگو سیکرائیڈز ہوں گے یہ ہمارے پاس فیو والا جو کنفیوزن ہے یہ ہمارے پاس کنفیوزن دور ہو گئی ہے بات کے لیے رہو کہ یہ ہمارے پاس اگلا سوال پہتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو مونسیکرائیڈ کے جو یونٹس ہیں سپوز کہنے گلوکوز ہے اور فروکٹوز ہے یہ آپس میں کمبائن کیسے ہوتے ہیں یہ آپس میں کمبائن ہوتے ہیں گلائیکو سیڈک بانڈ کے ذریعے اور گلائیکو سیڈک بانڈ کیسے بنتا ہے دو مونسیکرائیڈ جب آپس میں کمبائن ہوتے ہیں بیچ میں سے ڈی ہائیڈریشن مینز کے وارٹر کا مولیکیول ایلیمنیٹ ہو جائے گا اور ہمارے پاس کیا بن جائے گا ہمارے پاس گلائیکو سیڈک بانڈ بن جائے گا گلائیکو سیڈک بانڈ کے ذریعے مونسیکرائیڈ یونٹ آپس میں کیا ہوتے جاتے ہیں کمبائن ہوتے جاتے ہیں لنک ہوتے جاتے ہیں اور اگر ہمارے پاس ٹو سے لے کر نائن تک اتنے ہمارے پاس کمبائن ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اولیگو سیکرائیڈ کی کیٹیگری ہوگی حضر وائز ہمارے پاس اگر زیادہ ہو گئے تو پھر وہ پولی سیکرائیڈ کی کیٹیگری میں چلا جائے گا کلیر ہو گئے ہمارے پاس یہ بات سو یہ ہمارے پاس اولیگو سیکرائیڈ کا تھوڑا بہت انٹروڈکشن ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اولیگو سیکرائیڈ میں ایک پوائنٹ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اولیگو سیکرائیڈ جو ہیں ان کی ہائیڈرالیسیز ہمارے پاس ہو سکتی ہے کیونکہ یہ سیمپلیسٹ شوگرز نہیں ہیں اور ہائیڈرالیسیز پہ ہمارے پاس یہ کیا چیز پروائیڈ کریں گے اس سے پہلے ہم ایک ڈسکشن اور کر لیتے ہیں اس کے نیمین کا سو وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر ایسا اولیگو سیکرائیڈ ہے جس میں دو مونو سیکرائیڈ آپس میں کمبائن ہو گئے ہیں اس کو ہم نام کیا دیں گے ڈائی سیکرائیڈ کیوں کیونکہ ڈائی کا مطلب ہوتا ہے ٹو آگے ہم سیکرائیڈ کا ورد لگا دیں گے ساتھ ایسا اولیگو سیکرائیڈ جس میں تین مونو سیکرائیڈ یونٹ ہوں گے اس کا ہم کیا نام دیں گے اس کا نام ہم نام دیں گے ٹرائی سیکرائیڈ کا جس کے چار مونو سیکرائیڈ یونٹ ہوں گے اس کا ہم کیا نام دیں گے ٹیٹرا سیکرائیڈ، اسی طرح پینٹا سیکرائیڈ، ہیکزا، ہپٹا، اوکٹا اور پھر ہمارے پاس نونا کلیر ہو گئی بات یہ ہمارے پاس ہے اولیگو سیکرائیڈ کو نام دینے کا طریقہ اب جب ہم ہائیڈرالیسیز کرتے ہیں اولیگو سیکرائیڈ کی اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا اس کی ہائیڈرالیسیز ہو سکتی ہے اور یہ ہمیں مزید سیمپل یونٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں چونکہ اولیگو سیکرائیڈ کس سے بنتے ہیں مونو سیکرائیڈ سے بنتے ہیں جب ہم ہائیڈرالیسیز کریں گے تو ہمیں کیا چیز پروائیڈ کریں گے اگین ہمیں مونو سیکرائیڈ یونٹ پروائیڈ کر دیں گے سپورز کریں آپ کے پاس دائی سیکرائیڈ اس کے آپ ہائیڈرالیسیز کریں گے تو آپ کے پاس دو مونو سیکرائیڈ یونٹ بن جائیں گے اگین ٹرائی سیکرائیڈ کی آپ ہائیڈرالیسیز کریں گے یہ مزید سمپل شگرز میں کانوارٹ ہو سکتے ہیں کلیر ہوگی ہمارے پاس یہ بات آگے جو ہمارے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نیچر میں جو ہمیں ملتا ہے بہت امپورٹنڈ اولیگو سیکرائیڈ وہ ہمیں ڈائی سیکرائیڈ ملتا ہے اور ڈائی سیکرائیڈ میں ہمارے پاس ایک سکروز جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنڈ ہے ہمارے پاس کلیر نیچرلی ہمیں کون سا اولیگو سیکرائیڈ ملتا ہے کومن ایبنڈنڈس میں جو ہمیں ملتا ہے جو امپورٹنڈ ہمارے پاس ملتا ہے وہ کیا ہے وہ ڈائی سیکرائیڈ ہے ڈائی سیکرائیڈ کی ہمارے پاس ایک سیکرائیڈ ہے سکروز کلیر اور ہارڈرالیسیز جب ہم کرتے ہیں سکروز کی تو ہمارے پاس کیا چیز بنیں گے گلوکوز ہمارے پاس بنیں گا ساتھ ہمارے پاس فروکٹوز بنے گا فرسٹ آفال ہمارے پاس سکروز کیا چیز ہے دیکھ لیتے ہیں ہم اس کا مولیکولر فارمولا کیا ہے اس کا ہمارے پاس سٹرکچل فارمولا کیا ہوتا ہے سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں سو ہمارے پاس جو ہے سکروز بیسیکلی ہمارے پاس ہوتا ہے یہ ہمارے پاس اس کے جو سورسیز ہیں یہ ہمارے پاس ہوتا ہے شگر بیٹ میں ہوتا ہے وہ اس کے بعد شگر کین میں بھی ہوتا ہے اور یہ فروٹس میں بھی ہوتا ہے یہ اس کے کچھ سورسیز ہیں اور چونکہ ڈائی سیکرائیڈ ہے اس کا ہمارے پاس جو مولیکلر فارمولا ہے مولیکلر فارمولا اس کا ہمارے پاس ہے سی ٹویلو ایچ ہمارے پاس ٹونٹی ٹو اور او ہمارے پاس کیا چیز ہے ایلیون ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس جو اولیگو سیکرائیڈ بنیں گے وہ کیسے بنیں گے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس بنتے ہیں جب مانوس سیکرائیٹ آپس میں کمبائن ہوں گے بیچ میں سے ڈی ہائیڈریشن مینس کہ واتر مولیکیول ایلیمنیٹ ہوگا اور ایک chlorker تک بن جائے گا دو مانوس سیکرائیڈ یونٹ کے بیچ میں سہ ہمارے پاس کیا چیز بن جائے گا الیگو سیکرائیٹ بن جائے گا اب یہ ہمارے پاس غلطر totalmente کون سا ہے ڈائی سیکرائڈ ہے اور ہمارے پاس یہ سکروز ہے کلیر اب جب ہم اس کی ہیڈرولیسیز کرتے ہیں ہیڈرولیسیز میں کیا ہو جائے گا کہ جو ہمارے پاس وارٹر مولیکیول ایلمینیٹ ہو گیا تھا یہ ہم دوبارہ ایڈ کر دیتے ہیں سو اگین ہمارے پاس کیا چیز بن جائے گا اگین ہمارے پاس مونو سیکرائڈ یونٹس بن جائیں گے ایک ہمارے پاس گلوکوز بن جائے گا دوسرا ہمارے پاس فروکٹوز بن جائے گا گلوکوز اور فروکٹوز کے ہمارے پاس جو مولیکولر فارمولے ہیں دونوں ہمارے پاس کیا چیز ہیں سیم ہے ہمارے پاس ہے c6 h12 اور o6 اس کی ساتھ ہمارے پاس فروکٹوز کا بھی ہے ہی فارمولہ c6 h12 اور o6 کلیر اب اگر ہم تھوڑا سٹرکچرلی دیکھتے ہیں کہ سٹرکچرلی ہمارے پاس یہ کیسے بنتے ہیں اس کو تھوڑا سمجھنے کی انڈسٹینڈ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ سٹرکچلی ہمارے پاس کیسے ہوتا ہے سو اگر ہم سٹرکچل فارمولا ان کے بناتے ہیں تو ہمارے پاس گلوکوز چونکے کیا چیز ہے پینٹا ہائیڈروکسی الڈی ہائیڈ ہے اور ہیکزوز ہے ہمارے پاس ہیکزوز مینز سکس کاربن والا ہے اور پینٹا ہائیڈروکسی مینز اس میں پانچ ہائیڈروکسل گروپ ہوں گے اور ہے بھی ہمارے پاس آلڈی ہائیڈ سو ہم اس کا تھوڑا سٹرکچل اگر بناتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سٹرکچل دیتا ہے اس قسم کا یہ ہمارے پاس ہے سٹرکچل اور اس میں ہمارے پاس جتنے بھی یہ کورنر آپ کو نظر آ رہے ہیں جیسے یہ کورنر ہو گیا یہ کورنر ہو گیا یہ کورنر ہے یہ کورنر ہے یہ کورنر ہے یہ سارے کے سارے ہمارے پاس کیا چیز ہیں سارے کے سارے ہمارے پاس کاربن ایٹمز لگے میں ان کارنرز کے اوپر یہاں پہ جو ہمارے پاس سب سے اوپر کیا چیز لگا ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہوتا ہے سی ایچ ٹو او ایچ یہ ہمارے پاس لگا ہوتا ہے کلیر ہو گیا ہمارے پاس یہاں پہ اس کارنر کارمن ایٹمز کے ساتھ ہمارے پاس کیا لگا ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس لگا ہوتا ہے اوپر ہائیڈروجن نیچے ہمارے پاس کیا چیز لگا ہائرڈرکسل گروپ ہمارے پاس لگا ہوتا ہے کلیر یہاں پہ ہمارے پاس کیا چیز ہے یہاں پہ بھی ہمارے پاس ہائرڈروجن اور ہائرڈرکسل لگے ہوں گے ہمارے پاس ہائرڈروجن یہ 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 ہمارے پاس ہائرڈروجن اور ہائرڈرکسل گروپ لگے ہوں گے کلیر ہوگی ہمارے پاس سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پ اس میں پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس گلوکوز ہے گلوکوز کون سا شگر ہے ہمارے پاس ہیکزوز ہے چھے کاربن اس میں ہے یا نہیں ہے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹو اور یہ ہمارے پاس تھری یہ ہمارے پاس فور یہ ہمارے پاس فائف اور یہ کاربن ہمارے پاس سکس کاربن سو سکس کاربن تو ہمارے پاس پورے ہو گئے اس کے بعد ہمارے پاس یہ کیا چیز ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے پینٹا ہائیڈروکسی پانچ اس میں ہائیڈروکسل گروپ ہیں سو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پانچ اس میں پورے ہوتے ہیں یا نہیں فرسٹ آفال ہمارے پاس ون یہ ایک یہ آگیا یہ ہمارے پاس ٹو یہ ہمارے پاس تھری یہ ہمارے پاس فور اور یہ ہمارے پاس فائف پورا ہو گیا ہمارے پاس کلیر ہو گیا اور یہاں پہ جو ہمارے پاس ہے اس کاربن کے ساتھ یہ جو ہمارے پاس CH2OH ہمارے پاس یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کاربن کی ویلنسی ہمارے پاس ایک الیکٹرون ادھر شیئر ہو گیا ایک ہمارے پاس ادھر اور ایک ہمارے پاس ادھر شیئر ہو گیا تو اس کے ساتھ ہمارے پاس اگین ایک ہائیڈروجن ہمارے پاس ہو نہیں اس کے ساتھ کلیر سو کاربن کا ہمارے پاس اس کے دو الیکٹرون یہاں پہ ہمارے پاس شیئر ہو گئے ٹھیک ہو گئے اس کی بھی ہمارے پاس کمپلیٹ ہے یہ جو کاربنیں ہمارے پاس چار الیکٹرون ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس اکسیجن کے ساتھ شیئر ہو گیا ایک ادھر کاربن کے ساتھ دو ہو گئے ایک اس کاربن کے ساتھ تین اور ایک ہمارے پاس ادھر ہارڈوجن کے ساتھ ہو جائے گا سو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس گلوکوز کا سٹرکچر ہے ساتھ میں فروکٹوز کا سٹرکچر بنا لیتا ہوں وہ چونکہ ہمارے پاس وہ بھی ہیکزوز ہے لیکن وہ پینٹا ہارڈروکسی ہمارے پاس کیا چیز ہے کلیر ہوگی ہے ہمارے پاس سو ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس اس قسم کا کچھ سٹرکچر دیتا ہے اس کا جو سٹرکچر ہمارے پاس ہے وہ تھوڑا سا اس سے ڈیفرنٹ ہے یہ ہمارے پاس جو سٹرکچر دیتا ہے تھوڑا سا یہ ہمارے پاس فروکٹوس کا سٹرکچر ہے اور اس کے سٹرکچر میں اگین ہمارے پاس اس کاربن کے ساتھ یہ ہمارے پاس لگا ہوتا ہے CH2OH means کہ یہ ہمارے پاس کاربن اس کا ساتھ ہی ہمارے پاس لگا ہوتا ہے WOW ، اس کاربن کیسے ہمارے پاس کποروکاری اور اس کاربن کے ساتھ بھی ہمارے پاس لگا ہوگا چی ایچ ٹو او ایچ یہ ہمارے پاس ہیڈروجن چی ایچ ٹو ہمارے پاس او ایچ آ گیا کلیر اب اس کو دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس ہیگزوز ہے یا نہیں ہے وان کاربن یہ ٹو یہ تھری یہ ہمارے پاس فور یہ والا فائف اور یہ والا سیکس ہیگزوز چھ کاربن پورے ہو گئے اور پینٹا ہیڈرکسی ہے یا نہیں ہے ایک ہیڈرکسل دو تین یہ ہمارے پاس چار اور یہ ہمارے پاس پانچ پینٹا ہیڈروکسی بھی ہے کی ٹون ہے یا نہیں ہے ہے بلکل یہ ہمارے پاس الکائل گروپ ایک انڈ پہ الکائل گروپ ہے سیکنڈ انڈ پہ بھی ہمارے پاس الکائل گروپ ہے اب دیکھیں آپ کے پاس دونوں مونو سیکرائیڈ یونٹ ہیں یہ اب آپ اس میں کمبائن کیسے ہوں گے آپ اس میں یہ کمبائن ہوتے ہیں دیکھ لیں آپ ایک ہمارے پاس یہ ہیڈروکسیل گروپ ہے ایک ہارڈروکسل گروپ ہمارے پاس یہ آگیا کلیر اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کو O H نظر آتا ہے یہ یہاں پہ ہمارے پاس کاربن ایٹم ہے میں ایسے لکھ دیتا ہوں اس کاربن پہ ہمارے پاس کاربن ایٹم ہے اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس اکسیجن بائنڈ ہے اکسیجن کے ساتھ یہ ہمارے پاس ہائیڈروجن بائنڈ ہے کلیر یہاں پہ بھی ہمارے پاس ایسا ہی ہے کلیر ہے اس کاربن کے ساتھ اوپر ہمارے پاس ہائیڈروجن ہے ایسے ہم کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس یہ والا کاربن ہے اس کاربن کو دیکھیں ہمارے پاس اس طرح یہ کاربن ہے نیچے ہمارے پاس OH لگا ہوا ہے کلیر ہے اوپر ہمارے پاس CH 2OH ہمارے پاس یہ چیز لنگی اس کی طرف میں نہیں جا رہا یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ اوکسیجن اور ہائیڈروجن کا جو بانڈ بنا ہوا ہے یہ ہمارے پاس کیسے بنا ہوا ہے یہ کوویلنٹ بانڈ ہے بہو ڈیٹیل میں یہ باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں کوویلنٹ بانڈ ہے لیکن اکسیجن کی الیکٹر نیگٹیوٹی چونکہ ہائیڈوجن سے زیادہ ہے تو یہ کیا کام کرے گا اکسیجن الیکٹرون پیئر کو پل کر کے پروٹون کو نکال دے گا اور اپنے آپ کو نیگٹیوٹیوٹی چارج بنا دے گا سو ہمارے پاس ہائیڈوجن کی اوپر کون سا چارج آ جانا ہے اس کے پاس ہی آ جائے گا لون پیراف الیکٹرون کو ایکسیپٹ کر لے گا لیکن لون پیراف الیکٹرون یہ جیسے ہی ایکسیپٹ کرے گا پوزیٹیو چارج یہ کس پہ شفٹ کر دے گا یہ شفٹ کر دے گا کس پہ اکسیجن پہ کیوں کیونکہ آپ کو یہ بھی پتا ہے جو بھی ایٹم لون پیراف الیکٹرون ڈونیٹ کرتا ہے اس کی اوپر پوزیٹیو چارج آتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اکسیجن کبھی پوزیٹیو چارج برداشت نہیں کرتا اس لئے اکسیجن یہ جو بانڈ ہے نا اکسیجن کا اس کاربن کے ساتھ یہ بانڈ ہے یہ بانڈ بریک کرے گا اور بریک ہمارے پاس کیسے کرے گا الیکٹرون پر کون لے جائے گا اکسیجن لے جائے گا سو ہمارے پاس اکسیجن اگین کیا ہو جائے گا سٹیبل ہو جائے گا اس کا پوزیٹیو چارج ختم ہو جائے گا لیکن یہ پوزیٹیو چارج شفٹ کس کے طرف ہو جائے گا یہ کاربن پہ شفٹ ہو جائے گا اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو اکسیجن ہے نا یہ والا اکسیجن ہمارے پاس ہائیڈو جن پہ یہاں سے نکل گیا یہ اکسیجن ہمارے پاس کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس نیگیٹیو لی چارج اس کو اب میں ریس کر دیتا ہوں کلیر ہو گیا ہمارے پاس سو ہمارے پاس واتر مولیکیول یہاں سے نکل جائے گا جیسے کہ ہمارے پاس اس کے ساتھ پروٹون لگا ہوا تھا ہمارے پاس یہ واتر مولیکیول نکل گیا اور یہ بانڈ ہمارے پاس بریک ہو گیا یہاں سے بیچ میں واتر مولیکیول نکل گیا یہاں پہ ہمارے پاس جو کاربن ہے نا یہ والا اس کی اوپر پوزیٹیو چارج شفٹ ہو گیا اب اکسیجن کی اوپر نیگیٹیو ہے کاربن کی اوپر پوزیٹیو ہے دو ناپس میں کیا کام کر لیں گے دو ناپس میں بانڈ بنا لیں گے اور بانڈ ہمارے پاس جو بنتا ہے اس بانڈ کو ہم نام دیتے ہیں کون سا بانڈ ہے ہمارے پاس یہ یہ بانڈ ہمارے پاس ہے گلائکو سیڈک بانڈ کلیر اس بانڈ کو ہم نام دیتے ہیں یہ والا جو بانڈ اس کو ہم نام دیتے ہیں گلائکو سیڈک کیسے بنا ہوا ہے مونو سیکرائیڈ یونٹس کے بیچ میں وارٹر مولیکیول کے الیمینیشن ہو گئی ہے ریزلٹ میں گلائکو سیڈک بانڈ بن گیا اور گلائیکو سیڈک بانڈ کے ریزلٹ میں مونو سیکرائیڈ کے یونٹ ہمارے پاس کیا ہوتے جاتے ہیں لنک ہوتے جاتے ہیں لنک ہوتے جاتے ہیں ہمارے پاس ہولیگو سیکرائیڈ بناتے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے پاس پولی سیکرائیڈ بھی بناتے ہیں پولی سیکرائیڈ میں میں یہ ایک زیادہ دوبارہ نہیں کراؤں گا یہ ہمارے پاس یہاں پہ بات ہو چکی ہے سو ہمارے پاس اگین یہ کیا چیز بن گیا جب دو ہمارے پاس مورسیکرائیڈز کمبائن ہو گئے انس کی گلوکوز ساتھ ہمارے پاس فرکٹوز تو یہ دونوں کی کمبینیشن سے ہمارے پاس ایک اولیگو سیکرائیڈ بن گیا کونسی اولیگو سیکرائیڈ ڈائی سیکرائیڈ کیوں کیوں کہ ہمارے پاس دو مورسیکرائیڈ ہیں تو دو مورسیکرائیڈ سے کونسا اولیگو سیکرائیڈ بنتا ہے ڈائی سیکرائیڈ بنتا ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں سکروز کلیر ہے اب یہ سکروز اس کے جب ہم اگین ہائیڈرالیسز کریں گے اگین آپ ہائیڈرالیسز کریں گے تو ہمارے پاس کیا کام ہو جائے گا آپ نے ہائیڈرالیسز میں ایچ ٹو او مولیکیول یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے وارٹر کے اندر ہائیڈرالیسز ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہیں ہائیڈرالیسز کس کو کہتے ہیں ہائیڈرو مینز وارٹر لائسز مینز بریکڈاؤن مینز کے بریکڈاؤن بائی مینز آف وارٹر اب دیکھیں بریکڈاؤن یہ کیسے کرواتا ہے ہمارے پاس وارٹر آئیونائز ہوتا ہے یا نہیں بلکل ہوتا ہے ایچ پوزیٹیو ہمارے پاس او ایچ آپ کے پاس نیگیٹیو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ گلائیکوسیڈک بانڈ پھر سے بریک ہو جائے گا بریک کیسے ہوگا اکسیجن نیگیٹیو میں چلا جائے گا یہ والا جو کاربن ہے یہ والا یہ پوزیٹیو میں چلا جائے گا اب یہ جو ہیڈرکسل گروپ ہے اکسیجن کے پاس نیگیٹیو ہے یہ یہاں پہ اٹیچ ہو جائے گا اکسیجن کا نیگیٹیو ختم کاربن کا پوزیٹیو ختم اکسیجن چونکہ نیگیٹیو لی چارج ہے اس کے پاس ہیڈروجن اپنا واپس آ جائے گا اگین آپ کے پاس کیا چیز بن گیا اگین آپ کے پاس گلوکوز اور فروکٹوس کے یونٹس پھر بن گئے آپ نے ایلیکٹرالیسیز سوری ہائیڈرالیسیز سوری میں غلط بول گیا ایلیکٹرالیسیز ہائیڈرالیسیز آپ نے سکروز مینز کے ڈائی سیکرائیڈ کی اگین بریکڈاؤن کر دیئے کیسے بائی میلز آف وارٹر مولیکیول آپ نے پھر سے اس میں وارٹر مولیکیول ایڈ کروا دیا اور سکروز کی اپنے بریکڈاؤن کر کے اگین دو مونوسیکرائیڈ یونٹس بنا لیے گلوکوز اینڈ فرکٹوز نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ اولیگو سیکرائیڈ کی پروپرٹیز کیا ہوتی ہیں پہلی پروپرٹی ہمارے پاس کیا ہے ان کی اپیرنس جو ہوتی ہے وہ وائٹ ہوتی ہے کلر ان کا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس وائٹ کلر یہ ایک پروپرٹی آپ کے پاس ہو گئی سیکنڈ پروپرٹی ہمارے پاس جو ہے کرسٹلائن سوالیڈز ہیں ان کی جو ایٹمز کی ارینجمنٹ ہوتی ہے وہ ایک خاص ریگولر پیٹرن کے ساتھ ہوتی ہے اور تیسری جو پروپرٹی ہے وائٹر میں ایزیلی سولیول ہو جاتے ہیں نیکسٹ ان کی جو پروپرٹی ہے یہ ان کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ سویٹ ہوتا ہے مٹھے ہوتے ہیں یہ اور یہ ریڈیوسنگ بھی ہو سکتے ہیں نون ریڈیوسنگ بھی ہو سکتے ہیں سو ہمارے پاس یہ اولیگو سیکرائٹ کی ڈسکشن یہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں